کیسے شریف فیملی کرپشن کرتی ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ جب بھی یہ اقتدار میں آتی ہیں انہوں نے ملک کو فائدہ نہیں پہنچانا بلکہ خود کو فائدہ پہنچانا ہے ابھی بجٹ میں مفتہ اسمائل نے اپنی کومپنی کے لیے جس آٹے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ٹیکس کم کر دیا تاکہ ان کی کومپنی خسارے میں نہ جائے ساتھ ہی ترکی میں آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کا بیٹا بھی ان کے ساتھ گیا تھا ترکی اب اس کے لیے شریف فیملی نے کیا کر دیا ہے سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ عمران خان جیسے ایک ایسے لیڈر کو ہم نے کھو دیا جو صرف اپنے ملک کا فائدہ سوچتا تھا وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ترکی کے موقع پر سلمان شہباز ترکی کیوں گئے شہباز گل نے بڑا دعویٰ کیا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں شہباز گل نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ کناث سائپرز کی ایک کمپنی سے سلمان شہباز کی بات تیہ ہوئی ہے پھر ترکی میں سرکاری ڈینر بھی پائے گئے آج وہاں پر بننے والے سولر پینل پر ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ واقعی یہ والی منیجمنٹ عمران خان کو نہیں آتی واضح ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ترکی کے موقع پر پاکستان کی عدالتوں سے ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے دیے گئے اشائیے میں شرکت کی سلمان شہباز پاکستان اور ترک سربراہان نے مملکت کی میز پر بیٹھے نظر آئے جس کے بعد سوالات اٹھ گئے کہ سلمان شہباز اور ان کی اہلیہ کس حسیت میں سرکاری دوروں میں شامل ہیں اس سے قبل سلمان شہباز دورہ سعودی ارب میوی سرکاری وفد میں شامل تھے شہباز شریف کی سعودی ولی اہت محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران بیٹے اور بھتیجے کی مجودگی پر سوشل میڈیا سارفین نے اظہار بھرمی کا اظہار کیا تھا جبکہ اب شہباز شریف نے ایک پروجیکٹ نکالا ہے پاکستان میں جس کے تحت لوگوں کو سولر پینلز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں میں وہ سولر پینلز لگا سکیں جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے یا جہاں بجلی آتی ہی نہیں اب اس پر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ حکومت کا ہے اب حکومت یہ سولر پینلز ترکی سے امپورٹ کرے گی جہاں سلمان شہباز ترک کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اب ان کے سولرز پاکستان میں فروخت ہوں گے اور حکومت کے پیسے سے فروخت کیے جائیں گے جبکہ اس کا فائدہ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو ہوگا